بہو میرا چشمہ تو لانا بہو ایک تو مان جی کو بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے ہر وقت آوازیں ہی لگاتی رہتی ہیں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے انسان تھنگ سے بہو یہ لے مان جی آپ کا چشمہ آپ باہر ٹیبل پہ بھولائی تھی آپ کو پتہ ہے سارے گھر کے کام میں خود کرتی ہوں کوئی تو آپ کام خود کر لیا کریں اچھا بیٹا شکریہ خوش رہو صدا ماجی کی ڈائری میری بہو اور میرا بیٹا سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں جانت بوجھ کر اپنا چشمہ یہاں وہاں رکھ دیتی تھی اور بہانے سے ان کو اپنے پاس بولاتی تھی تاکہ میں ان کو کچھ دعائیں دے سکوں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار سکوں کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو اپنے پاس اسی طرح بہانے کے ساتھ بلانا پڑتا ہے اور میں ان کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ سکوں تم لوگوں کی ماں جی سوری ماں جی موسیقی